تو آپ سبھی نے ریسینڈلی نیٹ یو جی 2024 اگزام سے ریلیٹڈ کئی ساری کانٹرویرسیز کے بارے میں سونا ہوگا اور اسی کو لے کر فیزکس والا کے فاؤنڈر الک پانڈے نے جو نیٹ کے بھی ریزلٹس آئے ہیں اس کو لے کر ایک پی آئی ایل فائل کی ہے انڈیا کے ونریبل سوپریم کورٹ میں تو یہ اس فیڈیو میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں فیزکس والا کے فاؤنڈر الک پانڈے نیٹ یو جی نیشنل ایلیجیبیلیٹی کم انٹرنس ٹیسٹ اگزام ہوتا ہے جو کہ میلی میڈیکل فیلڈ کے لیے کنڈکٹ کرا جاتا ہے چاہے آپ ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں یا بی ایم ایس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اگزام کنڈکٹ ہوتے ہیں اسی کو لے کر ابھی ریسینڈلی 4 جون کو اس کے ریزلٹس آئے تھے اور ریزلٹس میں 67 کنڈیڈیٹس کو آل انڈیا رینک ون ملی ہے اسی کو لے کر کافی کانٹروورسی ہوئی تھی تو اسی زماند میں الگ پانڈے نے ایک یاجیگہ دائر کی ہے یاجیگہ میں انہوں نے 77 سمیتی دورہ جانچ کی مانگ کی ہے معاملہ راشتے پریکشن ایجنسی انٹی اے دورہ 1500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو دی گئی گریس مارکس اور پیپر لیک ہونے کی ایوروپو سے جوڑا یہ معاملہ ہے اور انڈیا کے انڈریبل سپریم کورٹ نے اس پیپر لیک اور نیٹ یوجی اگزام دورہ جو یہ گریریٹیز ہوئی اور پیپر لیک کا معاملہ آیا ہے جیسٹس وکرم نات نے اور جیسٹس آسود دین امونلہ کے بینچ نے تویجڈو کو کہا دکی پوسٹ اگزام کانسلنگ نہیں رکھے گی جبکہ انٹی کو نوٹس جاری ہو چکا ہے اور فیزیکس والا کے بیان کے انصار نیٹ رینکنگ کے ادھار پر ڈاکٹرز کی سیٹو جو کانسلنگ پروسس ہے وہ شروع ہو رہا ہے ایسی کلیتر الگ پانڈے اور سپریم کورٹ کے لائر جیسائے دیپک نے اونرے بل سپریم کورٹ سے کانسلنگ روگنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے اور اسی بیچ انٹی اے نے بھی اس پر لگے سبھی آروپو کو خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگزام میں کوئی بھی ریگولیٹیز نہیں ہوئی اور ایکنومک ٹائمز نے ریپورٹ کیا کہ انٹی اے کے حساب سے سیارٹی کی بوکس ہیں اس میں چینجز ہوئے ہیں اور گریس مارکس دینے کے کارن سٹوڈنس کو اچھے نمبر ملے ہیں الگ پانڈے دوارہ دائر جنہید یاچکا یا پی آئی این نیٹ ایو جی ایکزام کی ایمپورٹنس کو بنائے رکھنے کے لیے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ قدم ہے اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کیا نیڈنے لیتا ہے آپ اپنے ویچار کمن باکس میں جرور بتائیے اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تینکیو جے ہند